فَنَا همِ عَتَاهُمِ اللَّهُ کی شیطانِ مردوس سے شروع کرتا ہمِ اللَّهُ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَاعِلُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں سرزمین میں ایک خلیفہ تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو خلیفہ بناتے ہیں جو فساد مچائے اس میں اور خون بہائے حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور سکھلائے اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے پھر فرمایا تم بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات ہمیں تو بس اسی کا علم ہے جو تُو نے ہمیں سکھایا ہے بے شک تُو ہی جاننے والا حکمت والا ہے اللہ نے فرمایا اے آدم تُو بتا ان کو ان چیزوں کے نام پھر جب بتا دی آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب کو اور میں جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کر رہے ہو اور جس کو تم چھپا رہے تھے اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے اور ہم نے کہا اے آدم رہے تُو اور تیری بیوی جنت میں اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے تم چاہو اور قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس جنت سے جس میں وہ دونوں تھے اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے اور فیدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک پھر حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تمام کے تمام پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت پھر جو اتبا کرے گا میری ہدایت کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو کفر کرے اور جھڑلائے ہماری آیتوں کو وہی جہنمی ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یہ سورہ بقرہ ہے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس سے لے کر ایک کم چالیس تک پڑی گئی ہیں یہ کل دس آیتیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ان میں بیان ہے ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان تھا اور ان کی شکر گزاری پر ان آمات کا بیان تھا ہے اب یہاں خاص طور پر اس نعمت کو بیان کیا گیا جو اللہ نے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر فرمائی تھی اور ظاہر بات ہے باپ کو کوئی نام دیا جائے تو اولاد خود بخود اس سے فیدہ اٹھاتی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو خسم کی ہیں ایک تو ہیں ظاہری نعمتیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کے ذریعے سے جو نعمتیں عطا فرمائے اور انسان کے زندگی گزارنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی لیکن ایک نعمت اور ہے وہ نعمت ہے معنوی نعمت جو خاص طور سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی اور ان کے ذریعے ان کی اولاد یعنی انسانوں کو عطا فرمائی وہ نعمت ہے عزت اور علم کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راس آدم علیہ السلام کو اپنے علم سے نوازا اور علم ہی کی وجہ سے آدم کو تمام فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور پھر دوسری نعمت اللہ نے آدم کو مسجودِ ملائکہ بنایا یہ بہت بڑی عزت تھی کہ کوئی آپ کے سامنے جھک جائے سرندر ہو جائے یہ عزت کی انتہائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے علم اور عزت سے حضرتِ آدم علیہ السلام کو نوازا ہے اللہ نے اسی کی تفصیلات ان آیتوں میں بیان فرمائی چنانچہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں سرزمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں خلیفہ نائب اسسسٹنٹ جس کا کام یہ ہو کہ اللہ کے احکامات پر خود بھی عمل کرے اور اس کو نافس کرے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پرسوزر فرشتوں کے سامنے رکھا کیوں رکھا کیا اللہ مشورہ لینا چاہتا تھا کیا اللہ کو مشورہ کی ضرورت ہے یاد رکھو اللہ تو خالق کائنات ہے اسے مشورہ کی حجت نہیں ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اللہ کی صفت ہے سمد سمد کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو تو مشورہ کیا اللہ کو حاجت نہیں تھی لیکن بندوں کو تعلیم دینے کے لیے صورت مشورے کی اختیار کی گئی کہ بندے ہمیشہ کوئی بھی کام مشورے سے کریں اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو بھی مشورے کا حکم دیا وَشَّاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ اے میرے حبیب اپنی امت سے آپ مشورہ کیا کیجئے حالانکہ نبی مشورے کا محتاج نہیں ہوتا نبی براہراس اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے براہراس احکامات آتے ہیں نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے لیکن امت کو تعلیم دینا تھا کہ امت کوئی بھی کام ہو دینی ہو دنیاوی ہو مشورے سے کرے کیونکہ مختلف رائے آئیں گی تو فیصلہ کرنے والے کو اس کی روشنی میں صحیح فیصلہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اسی لئے ایمان والوں کی تعریف کی وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ ایمان والوں کے کام آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھو مشورہ قطعی احکامات میں نہیں ہوتا ہے اب تم مشورہ کرنے بٹھیں گے فجر کی کتے رکعت پڑھنا دو پڑھنا کیا ایک پڑھنا ایک قطعی جو فیصلہ ہے نا اللہ کی طرف سے قطعی احکامات میں مشورہ نہیں ہوتا ہے یاد رکھو جو احکامات قطعی نہیں ہیں ان میں مشورہ ہوں گا ہاں جی تو یہ صورت تو مشورے کی تھی لیکن اللہ کو مشورے کی حجت نہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ وہ وقت یاد کرو ہم نے کہا تھا کوئی بھی آیت عز سے شروع ہوتی ہے نا تو پچھلے تاریخ کا حوالہ ہوتا ہے یہ واقعہ آج کا دھوڑی ہے وہ تو ہزاروں سال پہلے کا ہے لیکن اللہ کے نبی کو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس لئے پچھلی تاریخ کا حوالہ دیا عز کے ساتھ اور اسی وجہ سے یہاں پر اصل ایک جملہ محضوف ہے اُذْكُرُو وہ وقت یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ میں سرزمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں جو سرزمین ہی سے پیدا کیا جائے گا مٹی سے تو فرشتوں کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے فرشتوں کو بڑا لمبا تجربہ تھا کیونکہ کیونکہ انسان سے سینئر دو مخلوقات ہیں فرشتے اور جنات فرشتے آسمان میں رہتے تھے اور جنات زمین پر جیسے ہماری آبادیاں نہ بستیاں ہیں ہم سے پہلے یہاں جنات رہتے تھے ان کے بھی بالوچے خاندان ہوتے تھے ان کی بستیاں ہوتی تھی ان کے بادشاہ ہوتے تھے اللہ تعالی نے بودھ کے دن فرشتوں کو پیدا کیا جمعرات کے دن جنات کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو پہلے انسان تھے اور جمعہ کے دن بھی اثر کے بعد اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا ستت ایام چھے دن میں چنانچہ اتوار اور پیر کے دن اللہ نے سات زمینوں کو پیدا کیا اور منگل اور بودھ یہ دو دن میں زمین کے اندر کی چیزوں کو پیدا کیا ہے جیسے پہاڑ ہیں درخت ہیں درخت ہیں ندیاں ہیں سمندر ہیں ان کو بودھ اور جمعہ کے دن پیدا کیا ہے منگل اور بودھ کے دن پیدا کیا ہے تو اتوار اور پیر کے دن سات زمینوں کو پیدا کیا ہے منگل اور بودھ کے دن زمین کی اندر کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جمعرات اور جمعہ یہ دو دن میں سات آسمان بنائے چھے دن ہو گئے نا جی اب رہ گیا ہفتے کا دن ہفتے کی دن اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی اس لئے یہودی کہتے تھے ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہے یوم السبت تاتیل کا دن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان تھوڑی ہوتی کہ تاتیل کی ضرورت پڑے کل یوم ہوا فی شان فبئی آلائی ربکما تکذبان چھٹی کی ضرورت ہمارے کو ہے تھکنے والوں کو ہے اللہ کے لئے لا تأخذہو سنت ولا نوم اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے کیونکہ اونگ اور نیند یہ تھکنے کی علامت ہے بعض لوگ گھر میں نیند آتی کیر کیریاں سے تفسیر میں آکے غوراتے مارتے ہیں انسان کو تھکنے کے بعد نیند آتی بعض لوگاں ملتا ہے مدتا ہے موضوع صاحب تعویز دے ہو جیب نیند ہی نہیں آرہے ہیں کیسے ہوں گے وہیں کھا رہا وہیں سو رہا ہے محنت کرے تو نیند آتی ہے تھکنے کے بعد نیند آتی ہے لا تأخذہو سنت ولا نوم اللہ کو نہ ہونگ آتی نہ نیند آتی کہ انہیں اس کے لئے تھکان ہے نہیں تھکنا یہ مخلوق کے علامت ہے اللہ تو خالق کائنات ہے تو یہ چھے دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کی اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جمعہ کے دن میں اثر کے بعد ابھی ہم تفصیلات بیان کریں گے تو پہلے فرشتے اور جنات تھے ہم نہیں تھے انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اب جنات جو زمین میں تھے بڑی شرارتیں کرتے تھے کیونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے اس لئے فرشتوں میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے فرشتے چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے گناہ کا مادہ ہی نہیں ان میں لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُقْمَرُونَ فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کا جو حکم ہوتا ہے فوراں عمل کرتے اور جنات جنات آگ سے بنائے گئے لہذا ان میں تینشن زیادہ ہے اور تینشن زیادہ ہونا انہیں لڑائیں بھی زیادہ کرتے ہیں اور اگر شوہر کو تینشن ہے بے پار کا دکان کا انہیں جا کے گھر میں تینشن کرتا ہے تینشن حالانکہ انسان مٹھی سے بنا ہے اس میں تو آجازی ہونا چاہیے ناجے سائلنٹ ہونا جب اسے تینشن ہیتا آتا تو جنات کو کتا آتا ہوں گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ مزیدوں میں اعتقاف کی نیت کے بغیر مس ہو ہاں جی اور یہ پہلی صف میں بھی نکس ہو یہ کمانا کے بیچ میں نکس ہو کیونکہ جناتہ نماز پڑھتے ہیں نیک ہیں ان میں وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ ان میں نیک بھی ہیں ان میں بد بھی ہیں نیک ہیں تو بہت زیادہ نیک ہیں انہوں بد ہے تو بہت بد ہے تو دو سفیں چھوڑ کے سوتے جاؤ اور اعتقاف کی نیت کرو اگر آگے سوئے رے انہوں رات میں آگے نمازن پڑھتے اٹھاتے اٹھ رے اگر نہیں اٹھانا پہن پکڑ کے اٹھا کے گھوما کے روڑ پہ پھک دیتے اس کو پہنے میں تارے میں مسجد میں اس راہ کیسا غنی مزید بیٹا بج گیا تیر کو کھپای دیتے تیر کو تو دو آدمیوں کو مسجد میں سونے کی اجازت ہے ایک مسافر کو دوسرے معتقف کو اسی لئے جماعتوں میں خاص طور سے ہدایت دی جاتی ہے کہ مسجد میں اعتقاف کی نیت سے داخل ہو جاؤ ہے جی ہاں تو ان میں بہت ٹینشن اتنے لڑایاں کرتے تھے پوچھو مت روز اٹھ کے لڑایاں فرشتوں کو تاجیب ہوتا تھا یہ کئی سی خوام ہے یہ ہمیں چاہے لڑتے بڑھتے مارتے بس یہ چیز کا کام زیادہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت زیادہ تھے ان کے لیکن ان میں ایک بندہ تھا بڑا نیک اتنا نیک تھا اتنی عبادت کرا زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس پہ اس نے اللہ کے لئے سجدہ نہ کیا اللہ اس سے بہت خوش ہوا اسے آسمان پہ بلا لیا آسمان پہ بھی انہیں اتنی عبادت کرا اللہ کی اللہ نے اسے جنت کا انچارج بنا دیا ہے جنت کی چادیاں اس کا نام تھا ازازیل ازازیل اتنی عبادت کرا اللہ کی اتنا نیک بندہ تھا کہ فریشتے اس کا نام لے کے اس کو نہیں پکارتے تھے اس کے لقب سے پکارتے تھے اس سے کہتے تھے او ولی او تقی او عارف او زاہد او خازن خازن ملتا ہے انچار جنت کا اللہ نے اسے علم سے بھی نوازا تھا فریشتوں کو درس دیتا تھا جنت میں بیس ہزار سال تک فریشتوں کو درس دیا اس میں کتہ بڑا مولانا ہوں گا ہے جی اتنا بڑا حاجی تھا چودہ ہزار سال تک اللہ کے عرش کا تواف کیا ہے کوئی اتنا بڑا حاجی چودہ ہزار سال تک اس نے اللہ کے عرش کا تواف کیا بس جی اس عبادت اور علم کی وجہ سے اس کو غرور آ گیا تکبر آ گیا میرا جیسا کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے شریر جناتوں پہ عذاب نازل کرنے کے لئے فریشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا اور ان کا امیر بنایا کس کو اسی کو بنایا سنانچہ فریشتوں کی یہ جماعت عزازیل کی نگرانی میں جب زمین پہ پہنچی انہوں نے جناتوں کو اتنا مارا ہے بٹوں کو مار مار کے پوری زمین سے بھگا دیا ان کو زمین خالی کر دی ان کو جزیرت الجبال میں پہنچا دیا سمندروں کی طرف پہاڑیوں کی طرف ان کو تڑی پار کر دیا اب زمین پوری خالی ہو گئی یعنی ان کا خبزہ ختم ہو گیا اب یہ عزازیل جو تھا اپنے کارنامہ پہ بڑا خوش ہوا کہ مجتہ بڑا کام کرا ہر غرور ہو گیا اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ سرزمین پر ایک مخلوق کو آباد کروں زمین تو خالی ہو گئی نا جی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پرسودر پیش کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَاعِلُمْ فِي الْأَرُضِ خَلِیفَةِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے میں زمین بے خلیفہ بنانے والا اور وہ براہراس زمین سے ہوگا یعنی مٹی سے فرشتے دیکھ چکے تھے ان کی شرارتیں جو زمین پہ رہتے تھے جنات کتہ جلا کھائے تھے تو فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ زمین سے مخلوق پیدا کرے گا اس کو خلیفہ بنائے گا فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آیا بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں لیکن حکوم اللہ کا ہوتا ہے ایسے حکوم کو عمر تعبودی کہا جاتا ہے عمر تعبودی اس کی ایک مثال لیتوں تمہار کو تاکہ سمجھ میں آ جائے تم نیچے سے عضو کر کے آ رہے تھے سیڑھی چڑھتے رہے سے ہوا لکھ ہو گئی ری نکل گئی کیا کرنا اب واپس جانا نہیں جانا واپس گئے کیونکہ عضو توڑ گیا نا تمہارا آپ دوبارہ عضو کر رہے ہیں کیا دھو رہے مو دھو رہے ہاتھ دھو رہے مسا کر رہے پاؤں دھو رہے ہاں جی اخل بلتی جس کی وجہ سے عضو توٹا وہ دھو نا کیا بلتی ہے امی جو گئے کہ ہشار اخل کیا بلتی توڑھ رہے میں جہاں سے ہوا نکلی جس کی وجہ سے عضو توٹا وہ دھو نا جی لیکن تم کیا دھو رہے تم جو مو دھو رہے ہاتھ دھو رہے مسا کر رہے پاؤں دھو رہے کیوں اللہ کا یہی حکم ہے ہاں جی یا ایوہ اللذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اجوہ کم و ایدی کم الى المرافق و ومسحو بی رؤوس کم و ارجو لکم الى القعب اللہ نے یہ چار آزا کے دھونے کا حکم دیا جس کو وضو کہتے تو اخل کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے ویسا نہیں ایسا اج کرو اس کو بلیں گے عمر تعبدی جیسے اللہ نے فرشتوں کو حکم فرشتے وہ کچھ نہیں جانتے ہیر پیچ حکم ہوتے سجدے میں گئے ان کا جو استاد تھا نا یہ ازازیل اس نے کہا وارے واہ ایسا کیسا حکم دیا سجدہ تو صرف اللہ کو ہے اس نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے سجدہ تو اللہ کے لئے تمہارے سمجھ میں آرہ نہیں آرہ پھر یہ آدم کو کیوں کروں میں سجدہ لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا کہ حکم کس کا ہے اللہ کے حکم میں اخل کے گھوڑے دوڑایا مردود ہو گیا اس لئے اللہ کے حکم میں اپنی اخل کو دخل مد دو حکم اللہ کا ہے بس اس لئے مردود ہو گیا وہ نہیں جانتا تھا یہ سجدہ عبادت کا نہیں ہے یہ سجدہ تو تعظیمی تھا عباد سمجھ میں ہاں تم بلیں کہ اب ہے کیا ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا ایکس پیر ہو گیا ہو ہاں جی پچھلی شریعت میں تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم کی شریعت میں ایکس سوخ ہو گئے اب نہیں ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب یہ پرسوذر پیش کیا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں پریشتہ نے کہا کئی کو بنا رہے ایسوں کو جب اتما فساد مچائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے اب سوال یہ ہے ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارے بارے میں objection لینے کا فرشتوں کو کیا ٹک تھی ہم ابھی پیدا ہونے ہمارے گن دیکھنا تھا بعد میں بولنا تھا ناجی ابھی ہم پیدا ہی ہوئے ہمارے بارے میں فرشتہ پیدا کر رہے ایسوں کو جو فتنا فساد مچائیں گے خون سوال صرف اتنا یہ ہے کہ فرشتوں نے اندازہ کیسے لگا ہمارے بارے میں ابھی تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اصل میں فرشتوں نے ہم کو قیاس کیا جنات پر زمین کی خاصیت ہی چیسے ہوں گی کہ جنات بھی زمین پہ ہے تو اتنا فتنا فساد مچائے جب یہ زمین ہی سے جو ہے جو مخلوق پیدا کی جائیں گے وہ کتنی فساد ہی ہوں گی کہا پروردگار ایسے ہوں کئی کو پیدا کرے جو فتنا فساد مچائے اور مار دھار کرے خون بہائیں اور فرشتوں نے ایک خدم آگے بڑھ کہا پروردگار اگر خلیفہ بنانا اتنی ضروری ہے ہم اینہ پرانے خادم ہم ہم ہمیشہ آپ کی تصوی تحمید تقدیس بیان کرتے ہیں کبھی نافرما نہیں کرے گا نہیں کرے نا ہمیشہ آپ کی فرما برداری کرتے آپ کی بزرگی بیان کرتے مطلب یہ تھا بنانا ہے تو ہم ہمار کو بنا دے رہے ہیں اللہ نے فرما خاموش جو مخلوق میں پیدا کرنے جا رہا ہوں اس کی صلاحیتوں کو جو میں جانتا ہو نہ تم نہیں جانتے تک قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَاْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے اللہ کے علموں میں تھا کہ جو مخلوق پیدا کی جائے گی انسان بہت صلائیتیں ہوں گی اور اتنی صلائیتیں ہیں کہ میراج کی شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر جبرائیل ہیں مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف سات آسمان تک جبرائیل سات میں ہیں جب اوپر وہ درخت آیا بیری کا صدرت المنتہا تو جبرائیل رک گئے اللہ کے رسول نے فرما جبرائیل میرے رہبر کیوں رک گئے آگے کیوں نہیں چڑھتے جبرائیل نے کہا ہزا صدرت المنتہا یہ صدرت المنتہا یعنی میرے درجوں کی انتہا ہے اگر آگے بال برابر بھی بڑھ جاؤں نا اللہ کے انوارات و تجلیات کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا یہ آپ کا مخام ہے آپ تشریف لے جائیے اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم اللہ کی انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے جو ہزار سورج کی تیز کھرنوں سے بھی بڑھ کر ہیں اگر آگے بال برابر بھی بڑھ جاؤں نا جل کر راکھ ہو جاؤں گا یہ ہے وہ صلاحیتیں اللہ نے فرما خبردار انسان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے تو معلوم ہوا بشر کا درجہ ملک سے بھی بڑا ہے فرشتوں سے بھی بڑا ہے لیکن بشر بھی کامل البشر ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سری بشر نہیں تھے کامل البشر تھے ہی باز زمین میں یہ مخام اور ایک بات یاد رکھو اللہ کا دیدار صرف انسان کو ہوگا فرشتوں کو بھی نہیں جنات کو بھی نہیں ہاں جی کیونکہ خاک کا پتلہ ہے نور کو جذب کرنے کی اس میں صلاحیت ہے نور نور کو جذب نہیں کرتا آپ لائٹ پہ لائٹ مارو پلٹ کے پھیک دیتا ہوں نہیں ہو جی آپ اگر جو ہے کسی دھات پر جو ہے روشنی پھینکو بیٹری مارو وہ جذب نہیں کرتا وہ لٹ کے پھیک دیتا ہو لیکن مٹھی میں سورج کی اتنی تیز کرنے بھی مٹھی اس کو جذب کر لیتی تو اللہ کے نور کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت صریف انسان میں ہے یہ مٹھی کے پتلے میں ہے حالانکہ مخلوقات نے اس کو حقیر سمجھا فرشتوں نے کہا کائگو ایسے کو پیدا کر رہے ہیں فتنہ فساد مچائے گا خون بہائے گا اللہ نے فرما خاموش انسان کی صلاحیتوں کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اچھا ہر مخلوق کو اللہ نے امریکم سے پیدا کیا لیکن انسان کو پیدا کرنے کے لیے کیا احتمام ہو رہا دیکھو ہے جی جیسے کوئی چیف گیسٹ آ رہا ہے نا ایسا سجا تو ایک کمانہ اینجی کیسا استقبال کرتے ہیں مہمان خصوص تشریف لارہے ہیں ابھی آ رہے ہیں لوگوں نے ایک کباتے کی انسان اس کائنات کا دلہا ہے ساری کائنات براتی ہے براتی ہوں کون پوچھتا جی لوگاں دھکا مار کے ہٹو جی دلے میں آ رہے ہیں خازی بیٹا خازی کو بٹا ہٹو خائصہ ذرا دلے کو بیٹھتے ہاں ادھے پہ خازی ہو رہے ہیں ہوں گے لیکن آج تو دلے کا مرتبہ ہے اور یہ انسان اسی وجہ سے دیکھو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان پانی نہیں برساتا تھا بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین اناج نہیں ہوتی تھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کانتا رتقا ففتقناہما ان کے دہانے بند تھے تمہیں گے جناتا کھاتے کیا تھے جناتا ہٹیا کھاتے تھے کوئلے کھاتے تھے یہ جانوروں کا گوش کھاتے تھے فرشتے فرشتے تو کھاتے چھ نہیں ان کو تو خواہش ہی نہیں کھانے تو انسان کے پیدا کرنے سے پہلے نہ آسمان بارش برساتا تھا اور نہ زمین سے اناج اگتا تھا حضرت عبداللہ بن عباس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کانتا رتقا ففتقناہما زمین و آسمان کے دہانے بند تھے جب اللہ نے آدم کو زمین پہ اتارا اس کے بعد آسمان سے پانی برسا اور آدم نے جنت سے جو دانے لائے تھے نا زمین میں بکھیر دیئے سب سے پہلی کھیتی ہوئی تو سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے سب سے پہلے کسان بھی آدم علیہ السلام ہے ہاں جی اللہ نے فرما خموش جو مخلوق میں پیدا کرنے جا رہا ہوں نا جسے خلیفہ بناوں گا اس کے بارے میں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین کی جانی بھیجا جا اور زمین سے مٹی لے کر آئے جبریل آئے زمین سے کہا اللہ کا حکوم ہے تیری مٹھی لی جا رہا ہوں زمین رونے لگی کہا جبریل میرے کو نکھو لی جاؤ کیونکہ میں جانتی ہوں جو مجھ سے مخلوق اللہ پیدا کریں گا انہیں بعض نافرمان بھی ہوں گے اور نافرمانوں کے لئے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے زمین جبروئی جبریل کو رحم آ گیا جاندے روری انہیں کئی کو لی جانا واپس گئے اللہ انہیں بہت روری چھوڑ کے آ گیا اللہ نے میکائل کو بھیجا زمین پھر روئی وہ بھی واپس گئے پھر اسرافیل کو بھیجا زمین پھر روئی ان کو بھی رحم آیا واپس چلے گئے اللہ نے پھر جو ہے اسراعیل کو بھیجا تو جا اسراعیل آئے زمین سے کہا دیکھ اللہ کا حکم ہے روئی کہ نکھو لی جاؤ اسراعیل نے کہا تو رو نکھو رو میں تو لی جا کے رہت ہوں ان کو رحم نہیں آیا اور انہوں نے مٹھی لی کتنی جگہ سے مٹھی لی علامہ جلال الدین سویوتی رحمت اللہ مفسر ہے ان کی کتاب ہے جلالین تفسیر جو بھی عالم بندہ نہ یہ کتاب پڑھنا کمپلسری ہے یہ کتاب پڑھا تو چالی مندہ انہیں ہاں جی جلالین دو مفسرین کی ہیں جلال الدین سویوتی جلال الدین محلی اس لیے جلالین یعنی دو جلال الدین کی لکھی ہوئے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ساٹھ جگہ سے مٹھی لی گئی الگ الگ جگہ سے اسی وجہ سے آدم کی اولاد الگ الگ کلر الگ الگ دماغ الگ الگ صلاحیتوں والی ہو گئی ایک ہی اممہ باوہ کے پانچ بچے ایک کالا ایک گورا ایک ناکیلا ایک چپٹا ایک گڑا ایک انچا سیزو الگ الگ اچھا پھر ان کے دیماغ الگ الگ ایک ہی مہ باپ کے چار بچے ہیں ایک کانگریس میں ایک بی جے پی میں ایک شیوسے نام ایک راشتہ وادی میں ارے زوخ کہتے ہیں یہی تو دنیا کی خوبصورتی ہے گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن اے زوخی جہاں کو اے زیب اختلاف سے ہے جی سب ایک ہی سائز کے ایک ہی کلر کے رہے تھا اچھا دی کتا تھا کیا جی بور ہو جاتے تھے اچھا تو ساٹھ مخامہ سے مٹھی جمع کی گئی ہر جگہ آج تھوڑی تھوڑی اور ہر زمین کی خصوصیت الگ الگ ہے بعض زمین کے رہنے والے بہت نرم بعض زمین ایسے رہتی ہیں وہاں کے بہت سخت اب دیکھو نا فلسطین جب سے ہم پیدا ہوئے وہاں کے لڑائیں سن رہے حالانکہ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے اسرائیلیاں گولیاں ڈاڑ لے انہوں گولیاں سے مار رہے ہاں جی لیکن انہوں ختم نہیں کر رہے اور یہ ختم بھی نہیں ہوں گا لاست جنگ ہوں گی وہیں پہ جنگِ ہر مجدون تورات میں ہے اس کا ذکر آخری جنگ ہوں گی دنیا دو بلاک میں تقسیم ہو جائیں گے ایک طرف ایمان والے دوسری طرف غیر ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور اللہ ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائے گا اور اس کے بعد بیچ کے لئے بھی کوئی غیر ایمان والا نہیں رہے گا بیچ کے وقت سے بھی نہیں اسلام غالب آگیا غالب آئے گا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب انتخال کر جائیں گے چالیس سال کے بعد اس کے بعد دنیا میں خرابی پیدا ہوں گی اور لوگوں میں پھر کفر شرک آ جائے گا اور ایک دن وہ آئے گا ایک ہوا چلے گی ایمان والوں کے بغلوں کے نیچے سے پوری دنیا میں ایمان والے بے ایک وقت انتخال کر جائیں گے باقی رہیں گے کافر اور شریر حضور فرماتے ہیں ان کافروں اور شریروں پر خیامت خائم ہوگی اس وقت کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا تو کافروں اور شریروں پر خیامت خائم ہوگی اب تمہارے بھی اتمنان ہوا تمہیں گے ہم نہیں رہیں گے بھئی اس وقت ہے جی اس لئے ایمان پر خائم رہو سانٹھ مخامہ سے مٹھی لی گئی اور مٹھی جمع کی گئی مکہ اور طائف کے درمیان کے میدان میں طائف سمجھتے نا اللہ کے نبی پہ جو وہاں کے لوگوں میں پتھراؤ کیا تھا اور اللہ کے نبی نے ان کی ہدایت کی دعا مانگی تھی بعد میں پورا طائف مسلمان ہو گیا اور سب سے پہلے ہندوستان پہ جس نے اٹیک کیا سندھ پہ محمد ابن قاسم وہ طائف ہی کے رہنے والے تھے طائف کے رہنے والے تھے تو ہندوستان والوں کو جو ایمان ملا ہے نا طائف والوں سے ملا ہے اللہ کے نبی نے ان کے لئے دعا مانگی تھی طائف والوں نے حضور کو دو مرتبہ تکلیفیں دی یاد رکھو ایک تو اس وقت جب حضور وہاں گئے تھے اللہ کے دین کی دعوت کے لئے اس کے بعد حضور نے جب مکہ فتح کیا اور حنین فتح کیا تو حضور جب حضور ختم کرو چلو چلو واپس صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اتنی تکلیف پہنچائی آپ ان کے لئے بددعا کیجئے اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے فرمایا اللہمہ دی سقیفا و آتی بیہم اللہ یہ طائف والے قوم ہے سقیف کو ہدایت دے ان کو قیسہ بھی کر کے اسلام میں لیا اللہ کے نبی کی سپیشل دعا تھی طائف والوں کے لئے اس لئے حضور کی وفات کے بعد عرب کے کئی قبیل مرتد ہو گئے تھے اسلام چھوڑ دیئے تھے لیکن اس وقت جو اسلام پہ خائم تھے وہ طائف والے تھے ان کا ایمان مضبوط تھا کیونکہ اللہ کے نبی کا مبارک خون جہاں پر گرا تھا نا وہ زمین محروم کیسے ہو سکتی تھی عرب کے خبیل مرتد ہو گئے تھے لیکن طائف والے اس وقت بھی ایمان پر ثابت خدم رہے بہرحال تم ملیں گے تفسیر کہتے ہو دوسرے بات آنگی بات ہے اس لئے کہ یہ درمیان میں جو باتیں آتی یہ بھی بہت کام کی رہتی اب تمہار کو اتنے بات معلوم کرنے کو بہت کتاب پڑھنا پڑھتا اب تمہار کو فرصت کہاں پڑھنے کی ان میں سے ان چالیس بارشیں غم کی تھی اور ایک بارش خوشی کی تھی انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہے آدمی سوچتا میرے کو غم ہونا چاہیے ہاں تو کیا دنیا سے ہٹ گئے ہے کیا دنیا میں ہے تو غمی رہے گا ہاں جنت میں جنت میں کوئی غم نہیں رہیں گا وہ تو جنت کا مقام ہے دنیا میں تو دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد دنیا میں تو ہر ایک جو ہے کچھ نہ کچھ غم میں فکر میں ہے کروڑ پتی بھی رہن دے اور مولی صاحب بھی کیوں نہیں رہن دے ولی اللہ بھی رہن دے کچھ نہ کچھ تو جو ہے دنیا میں فکریں رہتی چاہیے کچھ نہ کچھ تکلیف ہے تب ہی تو دنیا ہے یہ ہے تو پھر جنت ہی ہو جائیں گے نا جی اچھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا کتلہ بنانے کے لئے مٹھی جمع کی گئی مکہ اور طائف کے میدان درمیان کے میدان میں اللہ نے اس پر باریشیں برسائی اور چب وہ گارہ بن گیا دیکھو کمار ہنڈیاں بناتا نا تو وہ مٹھی کو سڑاتا ہونے ہے ہاں جی پانی ڈال کے چھوڑ دیتا ہونے ہے جب وہ مٹھی سڑ جاتی تو اس میں پھر چکنا ہٹ پیدا ہوتی اس میں لیسپن پیدا ہوتا ہے اب اس سے جو ہنڈی بنایا نا اب اس کو اچھا بھنا ہاں ایسا مار کے دیکھتے ٹن ٹن آواز آتی ہاں جی اور اگر اس گارے کو نہیں چھڑایا فوراں جو ہے بنایا کتہ ہی پکان دے ایسا بجا تو ڈھب ڈھب آواز آتی لوگوں نے یہ ہنڈی برابر نہیں ہے پہلے زمانے میں یہ تمہارے برتناہ ایسے نہیں تھے مٹھی کے برتناہ تھے پہلے شکریہ ملتے تھے ہاں جی رمضان آیا تو کمیٹی والے آرڈر دیتے تھے کمار کو سو ہنڈیا بنا سو شکریہ بنا دعوتہ میں بھی وہ شکریہ نہتے تھے مٹھی کے اس نہیں کھاتے تھے اب آپ آج کل کے بچے تو ایش اشرت میں پیدا ہو گئے ہونا ان کو کچھ تکلیف ہی نہیں بہرحال آدم علیہ السلام کے پتلہ بنانے کے لئے مٹھی ڈالی گئی اور اس وقت اللہ نے بارش برس آئی جب اس میں لیس من پیدا ہو گیا چکناہٹ پیدا ہو گئی تو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا پتلہ بنایا قدرت نے تجھے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے بیکار تیرے آگے آزر کی سنم سازی عدرہیم علیہ السلام کے بابا بھی مورتیاں بناتے تھے بڑے خوبصورت آج کل کے لئے یہ تنے بیانہ ہے دیکھے تو رات میں نیند ہی آتی بڑھوں گا آدم علیہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والی جو ہے آزر تراش تھے بڑی خوبصورت بناتے تھے مورتیاں اس لئے بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر بنایا تھا نمرود نے لیکن اللہ نے جو انسان کو بنایا نا اللہ کا منیفکچر خضرت نے تجھے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے بیکار تیرے آگے آزر کی سنم سازی اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا اللہ نے ساری کائنات کو امریک کن سے پیدا کیا ہو جا حجود میں آگئی لیکن چار چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا نمبر ایک عرش نمبر دو قلم جو تقدیر لکھنے والا قلم اور نمبر تین جنت عجن اور نمبر چار آدم علیہ السلام جب پتلہ تیار ہو گئے آدم کا ہیٹ کتی تھی اس کی ساٹھ گز ساٹھ گز کے تھے آدم گز سمجھتے ہیں نا یہ کپڑے والوں کو پوچھو میٹر سے دس منٹ کم رہتا ہے ہاں جی گز ساٹھ گز ہیٹ تھی آدم علیہ السلام اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرمایا خوران پاک میں لِمَا خَلَقْتُ بِيَدْدَيَّا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ابھی روح نہیں ڈالی تھی ہتلا تو یہ جو عزازیل تھا نا فرشتوں کا استاد انہیں فرشتوں کو لے کے وہاں پہنچا شہرہ سنا تھا اللہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہے ذرا دیکھیں گے کیسا ہے یہ اندر گیا اور وہ پتلے کے اندر گھوسا اندر گھوم کے باہر نکلانے والا ارے اندر خالی کھول ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے فرشتوں سے کہے تم جو ہے ڈروں نہ کوئی سے اور کہنے لگا اگر اللہ اس کو تم پہ مسلط کرے تو تم کیا کروگے فرشتوں نے کہا اطاعت کریں گے کہنے لگا اگر اس کو اللہ مجھ پہ مسلط کرے میں تو اطاعت نہیں کروں گا اور اگر اللہ مجھے اس پر مسلط کرے اس کو تو تباہ کر کے چھوڑوں گا یہ ہمارا پرانا دشمن ہے یہ اِنَّا اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُو بہرحال اِنَّا پیدا پیدا ہوئے جمعہ آنکھوں میں پہنچی آنکھیں دیکھنے لگے کانوں میں پہنچی سننے لگے اب ہوتے ہوتے ناک سے ہوتے نیچے اتری نیچے ایک دم چھینک آگئی ایک دم چھینک آگئی تو سب سے پہلے انسان نے سب سے پہلا کلمہ کہا الحمد اللہ اللہ اتا خوش ہوا اللہ نے فرما يَرْحَمُكَ رَبُّك آدم تیرا رب ہمیشہ تجھ پر رحم کرتا رہے گا یہ ہمیشہ ترجمہ عربی گرامر میں مزارکہ ہے دوام استمرار کے منا يَرْحَمُكَ رَبُّك اللہ نے فرما آدم تیرا رب ہمیشہ تجھ پر رحم کرے گا فرشتوں نے سنا رہے انہیں پہلی مرتبہ جو ہے جو کہا الحمدللہ اللہ کی تعریف کی فرشتوں نے کہا يَرْحَمُك اللہ آدم اللہ تجھ پر ہمیشہ رحم فرما ہے فرشتوں کو ہمدردی ہو گئی بینحال اللہ تعالی نے پھر آدم کو علم عطا فرمائے اور کچھ چیزوں کے نام اور ان کے کام بتا دی یہ ہنڈی ہے یہ پکانے کام کی یہ چمچہ ہے یہ لینے کام کا ہے چند چیزوں کے نام اللہ نے بتا دی اور اس کے بعد فرشتے بلتے دیں اللہ چاہے کوئی مخلوق پیدا کرے ہم سے زیادہ علم والی نہیں ہوگی ہم سے زیادہ افضل نہیں ہوگی اللہ تعالی نے امتحان لیا اگزم ہاں جی تم سمجھتے دنیا میں اگزم ہے پہلا اگزم تو وہاں ہوا بابا آدم کا ہاں جی فرشتوں کا پیش کر کے فرشتوں سے کہا کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کے نام بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں ان کے نام ان کے کام بتاؤ فرشتے سچے تھے انہوں نے کہ اللہ تو جتہ سکھایا ان کے نام ہمار کو نہیں معلوم اللہ نے فرما آدم تم بتا آدم نے فٹا فٹ بتانا شروع کہ اس کا نام یہ ہے اور یہ کام ہے یہ چیز ہے اس کا کام یہ فرشتے میں آرے 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 یہ ہمارے بعد والا اتتا علم اس کو فرشتے آدم کے علم سے متاثر ہو گئے یاد رکھو مسلمانوں قوم میں متاثر ہوں گی تمہارے علم سے تم لیں گے پڑھ کے کیا کرنا نوکریاں نہیں دے رہے تم top کرو نوکریاں تمہارے خدموں میں آئیں گے آپ تم ساکھ ستر نمبر لے کیا جی ہمار کو جاتی بات کر رہے رانڈوں کا رونا چھوڑ دے اب او جی تم top کرو ایک بچہ یونیورسیٹی میں top آیا مسلم مہت پہلے کی بات ہے مجھ سے والا ملانا ایسا ایسا ہوا ہے والا بہت مبارک جب انہیں top کیا تو دنیا کے کئی ملکوں کے کمپنیوں کے کال آئے کہ ہم آپ کو جاب دیتے ایک سعودی کا بھی آیا مدینہ مدینہ چل جائے اللہ کے حبیب کی زیارت بھی ہو جائیں گی نوکری بھی ہو جائے ہمارا رونا یہ ہے ذاتی بات کر رہے آپ کب تک روئیں گے تم کچھ ایسا کرو کہ دنیا جھک مار کے نوکری دینا آج بھی دنیا میں قابلوں کے لئے وہی رسپانس ہے بہرحال علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت ہے اللہ نے اسی واقع کو بیان فرما اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دی پھر اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی فقال انبئونی بی اسمائی ہا اولائی ان كنتم صادقین فرما فرشت ہو اگر تم اپنے دعوے سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں فرشتوں نے کہا پروردگار تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے ہمیں تو اتنے علم ہے جتنا تو نے سکھا ہے ہم اعتراف کرتے ہیں ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے اللہ نے فرما آدم تو بتا ان کو ان چیزوں کے نام آدم نے فٹا فٹ ان چیزوں کے نام بتا دی پھر جب آدم نے ان کو بتا دی ان چیزوں کے نام تو اللہ نے فرما کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں خوب جانتا ہوں آسمان و زمین کی رازوں کو ان کی غیب کی باتوں کو فرشتوں جو تم ظاہر کر رہے ہو نا اطاعت وہ بھی جانتا ہوں آج جو پہلے بات کرتے تھے نا میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے تھے کہتے تھے نا اللہ چاہے کسی مخلوق کو پیدا کرے ہم سے زیادہ علم والی نہیں ہوگی ہم سے زیادہ کوئی نہیں اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اب یہ سجدے سے کیا مراد سجدہ تو صرف اللہ کے لئے ہے نا جی غیر اللہ کے لئے سجدہ شرق ہے کفر ہے پھر اللہ نے حکم دیا تو یہ سجدے سے مراد کیا تو اس سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا سے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم بیان کی تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور گیارہ بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا وہ سجدے تعظیمی تھا یاد رکھو عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لئے تو یہ سجدے سے مراد سجدے تعظیمی آدم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کو اور اگر اس سجدے سے سجدے عبادت مراد ہے تو حقیقت میں سجدہ اللہ کے لئے تھا اور آدم کی حیثیت قبلے کی تھی قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں نا جی ہے جی قبلہ ایک سمتے ہے اب غیر مسلم کیا کرتے ہم کبھی مسجد میں آکے سوچتے ان کا دیو کون سا ہوں گا یہ میمبر کو دیکھتے آرے یہ چاہ انسا دیو آبی دیو نیری سیڑھ آئی ان کے ذہن میں وہ چھے مندیر مسجد اندر کچھ تبھی ہوں گا دیو ہوں گا یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان ہجابات ہیں پردیں اس لئے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے بس اللہ نے جیسے حکم دیا عبادت کا ویسے عبادت ہم کرتے ہیں نبی نے جو طریقہ بتائے عبادت کا اس ہی طریقے سے ہم کرتے تو آدم علیہ سلام کی حیثیت قبلے کی تھی اور سجدہ حقیقت میں اللہ کے لئے تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدُوا لِآدَمَا وَوَخْتِ یاد کرو جبکہ ہم نے کہا ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا إِلَّا اِبلِس مگر اِبلِس نے سجدہ نہیں کیا اِبلِس بلے تو وہی عزازی استاج جی اس نے سجدہ نہیں کیا کڑ کے رہ گیا بیٹا اس نے کہا میں کیوں کروں سجدہ انکار کیا تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے دوسری جگہ اور تفصیلات اللہ نے بیان فرمائے فرشتے کتنے دیر تک سجدے میں گرے رہے جتنا وقت اثر سے مغرب تک ہوتا ہے اتنے پیریڈ تک فرشتے سجدے میں رہ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا استاج ہی اکڑ کے کھڑے ہی تو ایک اور سجدہ کیا پہلا سجدہ حکم کا تھا دوسرا سجدہ شکرانے کا تھا اللہ نے حکم پہ عمل کی توفیق عطاف اس لئے دیکھو نماز کی حرکات میں ہر چیز سنگل ہے لیکن سجدے کے دو ہے نہ کیوں خیام ایک ہے خیرات ایک ہے رکوع ایک ہے تو سجدے کے تے ہی کیا وجہ ہے پہلا سجدہ حکم کا ہے دوسرا سجدہ شکرانے کا ہے اللہ نے حکم پہ عمل کی توفیق عطاف فرمائے تو فرشتوں نے اور ایک سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس ابلی سے پوچھا کیوں رہے میں حکم دیا تھا تو سجدہ کیوں نہیں کرا انہیں بلاؤ ایسا کسا الٹا حکم دیا میں سینئر انہیں جونئر میں اس کو سجدہ کروں ایسا کسا حکم دیا اللہ نے فرمایا زیادہ دل شانہ پر نکو گھٹ آؤٹ یہاں سے کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں قال انا خیر من خلقت نی من نار و خلقت ہوں من تین تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹھی سے پیدا کیا مٹھی تو پاوہ میں کھند لے جاتی اور آگ جلائے تو کدھر اٹھ اوپر شولے اوپر جاتے آگ کا درجہ مٹھی سے بڑا ہے تو میں اس کو سجدہ کروں گا اللہ نے فرمائے نکل یہاں سے فرمائے یہاں رہے گے تکبر کرا میرے سامنے نکل یہاں سے نکل یہاں سے مردود میری لعنہ تجھ پر بلستی رہے گی خیامت تک حضرت نو علیہ سلام کے زمانے میں جب طوفان آیا نا عذاب کا اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو سوار کر لینا اور جانور کے اور پرندوں کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کرنا کیونکہ پوری دنیا ڈبنے والی ہے تو شیطان نے سوچا یار اللہ کا عذاب ہے آج میں مہینہ ہلاک ہو جاؤ انہیں کیسا بھی نو کی کشتی میں گھز گیا سب سے ہاں وہ اندر آیا اس کی دون پکڑ کے شیطان بھی اندر آیا نو علیہ السلام نے اس کو فرما بے کیوں جو ہے مستی ہوا آیا تھا کیوں سجدہ نہیں کرا کیوں ہمیشہ کے لیے لانتی بن گیا کہا نو میرے کو غلطی کا احساس ہے اللہ سے درخواست کیجئے میری بارے میں کہ میں توبہ کرنا چاہتا نو نے شفارش کی اللہ نے توبہ کرتا مڑا اس کی توبہ کیا ہے اللہ نے فرما آدم کو سجدہ کرنے کا حکوم آج بھی باقی ہے آج بھی کر لیا تو ماف کرتا ہوں نو نے کہا دیکھ رہے ابھی چانس ہے جو حکوم نہیں مانا تھا آج مان لے اللہ ماف کرتا ہوں بڑا نو نے کہا جب نہیں کرتا آپ کرتا ہوں کیا ہٹ مہین نہیں کرتا اللہ کے حکوم کا انکار کیا تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں بر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا آپ کو جو خاک ہو اکسیر بن جاتا اگر پارے کو اکسیر گر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس ام مارا کو گر مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں بر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا بہرحال اللہ نے فرمایا فسجدو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے انکار کیا تکبور کیا ہو گیا کافروں میں سے اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا تڑی پار ہو گیا جنت سے آپ جنت کے باہر بھٹکتے پھر رہا ادھر سے ادھر کوئی کتہ نہیں پچھ رہا اس کو بھئی انسان کی خدر عہدے پر ہے عہدے سے اتر گیا کون پچھتا جی بڑے سے بڑا منتری کے انہیں رہندے ہے انسان کی خدر عہدے پر ہے اور ہماری خدر ایمان کی وجہ سے ہے ایمان چلے گا نا خدا کے نزدیک شیطان سے بھی زیادہ مردود ہوگا بہرحال اس کو تو نکال دیا اب آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں چوب پھر دی ہر نعمت تھی اکیلے دل لگتا کیا جی تمہاری گھر والی اگر مہی کی چلے گی دل لگتا کیا دکان کے شٹر ڈال کے بھی اندر ہی بیٹھتا ہے جاؤ جی سیڑھ گھر کو دل لگتا انسان مدینی و تبا واقع ہوا ہے انسان کی فطرت میں ہے اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا اس لئے اللہ کے نبی نے حکوم دیا اب اکیلا زندگی گزار نہیں سکتا جالا نہیں ناری توس بھرم چاری اب سنیا سے جی پھر ہو بیٹھے اب سنیا سے کیا برا بلنا اب وہ تو حکمرہ بنے ہوئے ہیں خیر خسمت کی بات ہے آجی اللہ مہربان تو گدہ پہل مخدر کی بات ہے وہی چڑھاتا وہی اتارتا اس لئے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تام لاؤ عزت زلت اللہ دینے والا ہے بہنحال جنت سے نکالا گیا آدم اکیلے جنت میں رہ گئے چوب پھر تیدر صدر تورات میں اللہ تعالی نے فرمایا میں آدم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اس سے اس کا جوڑا بناوں گا چنانچہ اللہ نے آدم پر نین تاری کی آدم جنت میں سو گئے اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ان کا جوڑا بنایا حضرت حووہ کو اللہ نے پیدا کیا پسلی سے تم بلیں گے پسلی سے بھی کوئی پیدا ہوتا کیا ایسے کیسے بات مولانا خطرے سے پیدا کر سکتا اللہ تو پسلی سے کیوں نہیں کر سکتا افرائیتم مات منون انتم تخلقون امن نحن الخالقون مابا بلتے نا اولاد ہم پیدا کرے تمہار اللہ نے فرما تم کریج کیا ایک خطرہ ٹپکا ہے نا جی وہ خطرے کو رحم کے اندر کس نے قرار دیا پھر اس سے جیتا جاگتا انسان کس نے بنایا کون ہے تمہ کے رحم کے اندر بچے کو پروان چڑھانے والا کس نے اس میں روح ڈالی کس نے ہاتھ پیر بنایا تم بنا دے ہو تم نے خطرہ ٹپکایا تھا نا اِنَّا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلنا سمیعا بصیرا آدم جب نین سے اٹھے ہی ایک خوبصورت خاتون کو دیکھا خوبصورت عورت بیٹھی ہوئے اور اس میں کشیش ہے میکنٹ ہے جی اللہ نے عورت کو مرد کے لئے پیدا کیا مرد کو عورت کے لئے ایک دوسری کی ضرورت ہے کوئی اچھا جارہ دکھانا موٹر سیگل سپیڈ میں رہندے پلٹ کے دیکھتا بار بار آرہ اللہ نے میکنٹ رکھا ہے کشیش یہ بات سمجھ میں ایک بات یاد رکھو ایک ہے حسین اور ایک ہے ملی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوسف حسین تھے اور میں ملی ہوں کیا فرق حسین کہتے ہیں خوبصورت کو اور ملی کہتے ہیں ایسا خوبصورت جس میں کشیش ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو جو دیکھتا دیکھتا یہ رہ جاتا اللہ نے آپ کو حسن آتا فرمایا تھا کہ آپ کے حسن میں کشش تھی جازبیت تھی مقناطیس تھا ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مسجد نبی کے سہن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چودین کا چاند نکلا ہوا ہے بڑی نورانیت پہلا رہا ہے صحابی کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کبھی میں چاند کہ آپ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں چاند میں حسن ہے کشش نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوسف حسین تھے اور میں ملی ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا حضرت ہوا کو کشش ہوئی پوچھا تم کون ہو ہوا نے کہا جی میں ہوا ہوں آدم نے پوچھا کہہ کہ عواز سے پیدا کی گئی ہو اللہ نے کہا آپ کو سکون پہنچانے کے لئے اللہ نے فرما ہم نے آدم سے آدم کا جوڑا بنایا تاکہ آدم کو اس سے سکون حاصل ہو تو معلوم ہوا جس گھر میں بیوی سے سکون حاصل ہو نا وہ گھر جنت کا نمونہ ہے اور اگر کھرکھریاں والی ملی رہے تو جہنم کی ٹیسٹنگ تو یہاں چھوڑی اور جو نیک بی بی ہے اس کی خدر کر لے خواہ مخواہ کھرکھریاں نکو لگاؤ ہاں جی آپ بچے ہی اسکول کو تیار کرنا ہے اب تم ملے میرا ٹیم ہو رہا میرے کو ناشتہ کیوں نہیں پکائی تو سیدھا جا ہوتل میں دو پلیٹ تار ہی کھ لے آپ جی بہت سارے لوگ عمل کر میرے دو دے رہے میرے بہنا بھی دو دے تیار کیا چھ پل سارے یہ تینشن کی وجہ سے جو ہے نا انسان کے گھر تباہ ہو جاتے اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ کا بنا ہوا ہے اب انسان کو غصہ آتا آگ بڑھتی نے باتا یاد دیلاتا پرانے حسان یاد دیلاتا میں کہے گیا اسے کمار ہوں تمہارے آستے میرے کچھ ناشتہ نہیں ہے کیا اور تیر کچھ نہیں ہے تو جا گے کھا بیٹا تینشن دیو نکو تینشن لیو بھی نکو عورت بہت کیر کیر لگی اس کے سوال کو جواب نکو ایک نہیں دو کانا بھی دبل سنتوں عورتوں کی سیفت ہے اس کو سوال کو جواب دیے نا انہیں جواب کو جواب دیتی اور تمہار کو بس کے انہیں پورتی پورتی بس جاتی تمہار کو تمہار پر اسٹاکہ نہیں ہے خیر اب کے بھوان کو اسٹے گالیاں بی یاد نہیں ہے انہیں بڑیان تھے اب بہت سٹاک تھا ان کے پاس اب یہ بھوان کے پاس سٹاک نہیں ہے جواب آنگ بھی نہیں ہے انہوں بہت ناراض ہوئے سیدھا جو ہے وہ اپنا خلطہ اٹھا کے سیدھا ماں کے گھر کو چل جاتی تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کہ گئے آس سے پیدا ہوئی ہو حضرت اہوہ نے کہ آپ کو سکون پہنچانے کے لئے آدم سے آدم کا جوڑا بنایا حضرت اہوہ کو تاکہ آدم کو سکون حاصل ہو تو فرما ہے سکون اللہ اللہ نے آدم کا حضرت اہوہ سے نکاح کر دیا اور پھر حکم دیا آدم اب تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہ کیونکہ اپوزیشن جو تھا وہ تو چلے گیا شیطان جو تھا وہ تو باہر گیٹ آؤٹ ہو گیا اللہ نے فرما سکون سے رہو اب نے کہا آدم اب رہ تو اور تیری بیوی جنت میں جنت میں جہاں چاہے جاؤ جو چاہے کھاؤ تمہیں فل اجازت ہے لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرما اس کے خریب بھی نہیں جانا خریب نہیں جانا یہ درخت کا پھل نہیں کھانا وہ درخت کون سا تھا گہوں کا تھا اور بھی اخوال آئے ہیں لیکن مشہور ہے گہوں کا درخت تھا اس درخت کے خریب بھی نہیں پھٹک اگر تم خیرے ہمارا کچھ نہیں جائیں گا تمہارا نقصان ہو جائیں گا کیا مطلب جنت سے پھر نکالے جاؤ گے تم بھی وہ سمجھایا ان کو اب حضرت آدم ہوا جنت میں رہنے لگے کتے دن تک رہے کتے سال ایک ساتھ جنت کی ایک ساتھ بھلے تو دنیا کے ایک سو تیس سال ہوتے ایک سو تیس سال اس سلسلے میں ایک روایت سنو ربی ابن انس فرماتے ہیں نبی یا دسمی ساتھ میں آدم کا جنت سے اخراج ہوا ہے حضرت حسن فرماتے ہی کہ آدم علیہ السلام جنت میں ایک ساتھ رہے اور ایک ساتھ ایک سو تیس سال کی تھی جنت کا ایک گھنٹا بھولے تو دنیا کے ایک سو تیس سال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اثر کے بعد سے لے سورج کے غروب ہونے تک ایک ساتھ ہی جنت میں رہے لیکن وہ ایک ساتھ دنیا کے اعتبار سے ایک سو تیس سال کے یہ شیطان جو نکالا گیا تھا نا مردود ہوا اس کے دل میں آدم کے لئے حسد پیدا ہوا رے انہوں مزے سے ہے اور ہم جو ہے نکالے گئے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے انہیں فکر میرا ان کو کیسا نکال نا اس کا ایک دوست تھا اندر تو انٹری نہیں تھی جنت میں اب اندر جانا کیسا کیا اس کا ایک دوست تھا جنت کا دربان تھا واجمن کون تھا سام سام جو تھا جنت کا واجمن تھا یہ واجمن سے اس کی دوستی تھی پرانی انہوں اس کو بلا دیکھ رہے میرے کو کئی سا بھی اندر لیا بھئی بہت سخت پیرا ہے فریشتوں کا کیسا بھی لی جا ٹھیک ہے شیطان ایک دم چھوٹا بن گیا موتی کے جیسا کیونکہ جنات و شیطان اپنی شکلیں بدل سکتے ایک ہم ہی نہیں بدل سکتے جیسے پیدا اتھے چلتے اور جی اور وہ ایسا چل جاتے اب دیدار کرنے دو آخری مرد وقت دیکھنے دے اس کو تو ہم بدلتے نہیں انسان جیسا ہے ویسے جنہیں گا لیکن جنات اور فریشتے اللہ نے اس نے صلاحیت دی ہے کہ اپنی شکلیں بدل سکتے انہیں بارک بنا موتی کی جیسا سام کے موں میں جا کے بیٹھا انہیں جنہت میں پہنچا دیا فریشتوں کیا معلوم اس کے اندر کیا ہے ہاں جی فریشتے دیکھیں یہ پرانا چوگی دار ہے آرہا اسے انٹری دے دی انہیں ان کے ساتھ میں آگیا بٹا انہیں سامپ نے اس کو گل دیا اور شیطان پھر اپنی اور جنہل شکل میں آیا اور انتظار کر رہا یہ دونو جوڑی کان کبات یہ دونو گھمتے گھمتے جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے انہیں آکے کڑے ہو گیا اتنا رو رہا اتنا رو رہا پوچھو مت حضرت حوہ کو برہم آگیا اور ساتھ بہت نرم دل کے حضرت حوہ نے دیکھو جی بچارہ کئی کو رو رہا کی تمہارے بارے میں سوچ کے رو رہا ہاں ہمارے بارے میں کہاں کہا یہ جنت کا میں پرانا ہوں اس کے پورے رازہ میر کو معلوم ہے اللہ نے جو درخت کے پھل سے تم کو منع کیا نا کیوں منع کیا معلوم کیوں اللہ تمہار کو یہاں زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہتا آدم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہانے لگا حَلْ أَدُلُّكُمَا عَلَى شَجْرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى جنت کے رازہ معلوم ہے ایک ایسا درخت میں تمہیں بتاؤں اگر اس کا پھل کھالی رہے ہمیشہ زندہ رہتے کبھی موتیش نہیں آتی اور ہمیشہ تمہاری حکومت رہتی اب عورتہ عورتہ یہ چاہتے میری حکومت رہنا علانگ ایک پیریٹ گزر گیا اب بھو آگئی سانس بلتی میری حکومت ہے بھو بلتی مکھے مانتری لیکن مانجی مانتری ہے اور میں آج ہی مکھے مانتری لے لڑائیں اس پہ یہ خواہش ہے عورت کی کہ دنیا کی ہر چیز میرے کو ملنا اور کبھی موت نہیں آنا میں ہمیشہ زندہ رہنا حضرت حووہ تو اس کی چکر میں آگئے اور آدم سے کہا دیکھو جی کچھ اچھے بات ہم بڑا ہم اب ان جا کے کھا لیں گے آدم نے کہا اللہ نے منع کیا ہے شیطان دیکھا آدم پیسر رہے انہیں فورا قسم کھایا اللہ کی قسم کھا کے بلتا میں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں اب آدم آگئے اس کی خسم کی چکر میں کیونکہ آدم یہ سمجھتے تھے کوئی اللہ کی خسم جھوٹی نہیں کھاتا ہوں گا ان کو کیا معلوم یہ شیطان کا بچہ ہے آدم آگئے اس کی خسم کی چکر میں حضرت حووہ نے تخاذہ کہا چلو جی اپنے جا کہیں آدم نے کہا نکو آدم ڈر رہے تھے لیکن حضرت حووہ کے اسرار پر آخر وہاں پہنچے پھر بھی آدم ڈر رہے نکو نکو توڑ نکو کھا حضرت حووہ نے کہا جی تمہار کو کئی کو تم ڈر رہے میں توڑتی ہوں نا کیا ہوں گا میر کو ہوں گا تمہار کو کچھ نہیں ہوں گا حضرت حووہ نے تین دانے توڑے اس گئوں کے تم بلیں گے جنتی آدم کے خد کے ہوں گے اور سات گس کا ہوا تو مو کیا چوڑی کے جی سر تھا کیا جی مو بھی اچھا بڑا چھ ہوں گا جنت کے پھل بھی بڑے بڑے ہیں یاد رکھو تو حضرت ہم دو کھالی اب ایک بچہ اب محبت سے کہا ہجی اب تم بھی کھالی ہونے دو کھالی کچھ نہیں ہوا ہم 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 گھر والے کچھ رہتے محبت سے زہر بھی کھالی تھا ہم مرا تو مرا شہید محبت ہو جاتا حضرت ہوا نے ایک دانہ پیش کیا بڑی محبت سے آدم نے کھا لیا آدم نے جیسی کھایا زبل کے دونوں کا لباس اتر کے نیچے گر گیا ریاکشن ہو گیا معلوم ہوا غیر ذمہ دار اگر حرکت کرے نا اتنا ریاکشن نہیں ہوتا ذمہ دار اگر حرکت کرے تو ریاکشن آدم ذمہ دار تھے ہوا نے دو پھل کھائے کچھ نہیں ہوا آدم نے ایک کھاتی زبل کے لباس گر گیا جیسی لباس اتر گیا گھبرا گئے جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنے جسم کو چھپانے لگ بھاگنے لگے اللہ نے آوازی آدم ہوا کہاں بھاگ رہے ہو آدم نے کہا اللہ کہاں بھاگ سکتے ہیں تیری رحمت اللہ ہمیش بڑی شرمندگی ہو رہی ہے تیری نافرمانی ہم سے ہو گئی اللہ نے فرما میں پہلے نہیں کہا تھا تم سے اس کے خریب نہ جانا میں نہیں کہا تھا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے بہرحال اب تم نافرمانی کر لیے کر لیے اب یہاں سے گیٹ آؤٹ چھلو یہاں سے نکلو آخر فسلا دیا شیطان نے آدم ہوا کو اس درخت کے بارے میں اس جنت سے اس نعمت سے نکال دیا جس میں وہ تھے اب نے کہا چلو یہاں سے اتر جاؤ اتر جاؤ اس سے معلوم ہے جنت اوپر ہے زمین نیچے ہے اوپر سے نیچے اتارا جا رہا ہے جنت ساتھویں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم ساتھو زمین کے نیچے ہے یاد رکھو خیامت کے دن میدان حشر میں جہنم کو لایا جائے گا وَجِعَ يَوْمَ اِذِم بِجَهَنَّمَ لَهُ الذِّكْرًا تو اللہ نے فرما اترو یہاں سے چلو وَقُلْ لَهِ بِتُو بَعْذُكُمْ لِبَعْذِنَ عَدُهُمْ اللہ نے فرما اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں انسان شیطان کا دشمن شیطان انسان کا دشمن انسان ساپ کا دشمن ساپ انسان کا دشمن تو چاروں کو وہاں سے نیچے اتارا گیا آدم کو اتارا گیا آدم اترے سراندیف میں سری لنکا میں وہاں ایک پہاڑ ہے اس پہ خدم کا نشان ہے وہ خدم کا نشان پانچ فٹ کا ہے پانچ فٹ کا پہوئے وہ آدم وہاں اترے تھے اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے مکہ گئے بیت اللہ کو تعمیر کیا حج کیا اور پیدل چالیس حج کیے تھی اور حضرت ہوا اتاری گئی جدے میں سعودی میں جدے میں آج جو ہے ان کا مزار جدے میں ہے سمندر کے اندر اور سام اتارا گیا اسفہان میں اسفہان ایران میں ہے اور شیطان اتارا گیا دست میسان میں یہ بسرہ کے خریب ہیں بسرہ بلے تو عراق کا شہر ہے کوفہ بسرہ تو بسرہ کے خریب کے میدان میں اتارا گیا آدم جب جنت سے اتارے گئے تو اتنا افسوس تھا اتنا غم تھا چالیس دن تک کچھ چیز کھانا نہیں کھایا اور ایک سو سال تک بیوی کے خریب نہیں گئے اللہ نے جب حکم دیا آدم کو میرا گھر تعمیر کر تو فرشتہ رہنمائی کے لئے بھیجا آپ وہاں قابط اللہ کے پاس گئے اور وہ پرانی بنیادیں تھی فرشتوں نے تعمیر کیا اللہ نے حکم دیا اس کا حج کر کہ اللہ حج کا نہیں معلوم اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو حج کر آؤ اب فرشتے لے کے چلے عرفات کے میدان میں اتفاق وہاں حضرت ہوا وہاں پہنچی بھی تھی اب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا عجید تم عجید تعروف سے ہی عرفات بنا ہے یاد رکھو عرفات بلے تو کیا تعروف کے معنی وہاں ہمارے امہ باوہ کا تعروف ہو گیا تھے بچھڑ گئے تھی سو سال بچھا رہے ہیں جی وہاں پہ ملے پھر آدم ان کو لے کر مزدلفہ میں آئے مزدلفہ ازدلاف کے معنی ملاب دونوں اور پھر آدم ان کو ساتھ میں لے کیا اپنے بھارت میں اب لوگاں بڑے تم یہاں کے نہیں تم ادھر کے آبے ہمارے باوہ آسل تو یہاں کے چھے ہمارے باوہ آدم یہاں کے چھے ہم وہاں کے کار اربان کے تھوڑی ہوئے وہ گئے تھے کچھ دن گیا اس سے ہر واپس آئے یہ غلط ویمی ہے اہل وطن کو مسلمان ہے کے نہیں ہاں حضرت آدم پہلے انسان تو ہمارے باوہ یہاں کچھ تھے یہاں سے کہتے آرب کو پھر واپس آئے آپ کوئی دوسرے گو جا کے گھر کو آیا تو گھر والا نہیں رہتا کیا اس کا گھر اس کا نہیں رہتا کیا رہتا نا ایسے جواب ہم تم بھی دیتے رہو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے چالیس حج کی پیدا حضرت آدم سے حضرت ہوا کی اولاد ہوئی کتے بچے پیدا ہوئے چالیس بچے بیٹے بیس بیٹے اور بیس بیٹیاں اور ان کی اولاد جو پھیلی ہے پوری دنیا آباد ہوگئی ساری دنیا کے انسان آدم کی اولاد ہے ان ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ جو اولاد ہیں ان کی چالیس بچے ہوئے بیس بیٹے اور بیس بیٹیاں انہیں کے دو بیٹوں میں جھڑے ہوئے خابیل اور حابیل میں قابیل بڑا تھا حابیل چھوٹا تھا دونوں میں جھگڑے ہوگئے کہے آج سے ہوئے جب آئیت آئیں گی وہاں تفصیلات بیان کریں گے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب ایک دوسرے کے دشمن آئے اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے یہیں پہ ٹھکانا ہے یہیں پہ فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک بہرحال آدم علیہ السلام دو سو سال تک روتے رہے اور شرمندگی کے مارے آسمان کے طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ کیا دیکھوں اللہ نے تنی نعمتیں دی تھی خالی ایک چیز نہ کو کاؤ بلا وہ بھی نہیں ہو سکا اب ایک سوال ہے جنت میں کیا وہ درخت عدی ہے کیا ہے اب اگر اپن گئے تو وہ کھائے تو پابندی نہیں ہے وہ نہ کوئی شارٹیج ہے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی وہ ان کو خالی پراکٹس کے واسطے کرے تھے کیونکہ دنیا میں احکامات نافذ ہونے والے ہی کوئی چیز کرنے کی ہے کوئی چیز نہیں کرنے کی اب اس کی پراکٹس کا ہو نا وہ جنت میں پراکٹس کے واسطے تھا وہ ریہرسل تھی آدم مہوا کی اب کوئی پابندی نہیں بہرحال آدم علیہ السلام روتے رہے اتنا روئے اتنا روئے کہتے ہی کہ آدم کے آنسو ان کی تمام اولاد کے آنسو ایک طرف آدم کے آنسو اس سے بڑھ جائیں آخر اللہ کون پہ رحم آجائے فَتَلَقَ آدم من ربی کلمات فَتَابَ علی آخر اللہ نے توبہ کے کلمات ان کے دل میں ڈال دیئے اور آدم نے وہ کلمات سے توبہ کی دونوں نے کہا پروردگار ہم نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم پہ رحم نہ کرے ہم تو بڑے نقصان میں پڑ جائیں اللہ کو رحم آگئے اللہ نے معاف کر دیا فَتَلَقَ آدم مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَي پھر حاصل کر لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمات توبہ کہ اور انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا اچھا توبہ قبول ہوئے آدم خوش ہو گئے اب ہر بلاتے کی کیا ہے کی جنت میں اب معافی ہو گئی نا بلاتے اللہ نے فرما نا ابھی نہیں آنے کا ابھی وہی رہنے کا ہم نے کہا سارے اتر جاؤ میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی جو میری ہدایت کے اتباع کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس کے بعد پھر جنت میں واپس آ جائیں گے جو کفر کرے گا ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا وہی لوگ ہیں جہنمی ہم فی خالدون وہ کافر مشرق ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے اس واقعے سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جنت ریڈی ہے تیار ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں جنت ابھی نہیں ہوئی ابھی ہونے والی ہے ابھی وہ سبحان اللہ پڑے تو ایک جھاڑ لگتا مسجد بنائے تو ایک محل بنتا بات ان کو کنفیزن ہوا اس حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے جب واپس آ رہے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ سلام سے ملاقات ہوئی ساتھ میں آسمان پہ تو ابراہیم علیہ سلام نے فرمایا کہ اپنی امت سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا جنت چٹیل میدان ہے تو اس سے بعض لوگوں کو کنفیزن ہوا انہوں نے کہا جنت ریڈی نہیں ہے ابھی چٹیل میدان ہے یاد رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت تو ہے ریڈی مگر وہاں پہنچنے کے واسطے عمل کی ضرورت ہے میں ایک ادمی بزار میں گیا ہر چیز ہے اب اس کی بھی خواہش ہو رہی یہ لینا وہ سیبہ لینا موضہ لینا جیب میں ہاں ڈالا تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے آل ہی گھوم لے کے واپس آیا لوگ میدان ہے ہاں جی تیرا تیرے پاس ہیش نہیں کچھ تو تیرے لئے تو چٹیل میدان یہ مطلب تھا یوراہیم علیہ السلام کا اپنی امت سے کہیے کہ عمال کریں نیک عمل کریں تاکہ جنت اس کے لئے باغ و بہار بن جائے تو جنت ریڈی ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ جنت میں پیش آیا ہاں جی اور آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے نا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر اس کو ظاہر کرنا چاہا اس لئے واقعہ پیش آیا ورنہ اللہ پورسوزر کا محتاج نہیں بہرحال یہ آج کی تفسیر سے مطالعہ جو ضروری بات تھی میں نے عرض تفسیلات اور بہت زیادہ ہیں پتہ نہیں کتنے باتیں رہ گئی ہیں جب بھی وقت آئیں گا یاد آئیں گی ہم بیان کرتے رہیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی عمل کرنے کی توفی خطہ فرمائے درشتری پڑھ لیں دعا فرمائے ایک اعلان ہے تیرہ آگست بروز اتوار صبح ساڑھے دس بجے علماء حفاظ اور اساتذہ کے لئے ایک تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے جس میں باہر سے مہمان بھی آ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اتوار کے دن اس پروگرام میں شرکت فرمائے اللہ صلی اللہ محمد وعیل آل محمد بارک وصل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس اتا فرمائے جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنا دلی مرادوں کو فورا فرمائے یا اللہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرمائے سب کو جنت الفردوس اتا فرمائے ہماری ہمارے اہل وعیال کی ہماری اولاد کی اولاد کی اولاد کی سب کی حفاظت فرمائے ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت اتا فرمائے ایمان والوں کے گھروں میں سکون اتا فرمائے جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ امیان موسیقی